بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج ہم سمات فرمائیں گے عید کے دن کے مستحب بات یعنی عید کے دن کیا عامال اختیار کرنا مستحب ہے دیکھیں عید کے روز علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں عید کی نماز کے لیے نیا لباس اگر آپ کو میسر ہو تو عید کے روز نیا لباس پہننا مستحب ہے اگر آپ کے پاس نیا لباس نہیں ہے تو دھلا ہوا صاف سترہ عید کی نماز کے لیے لباس زیبتن کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے اسی طرح علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں عید الفطر کی نماز جب آپ ادا کرنے کے لیے جائیں گے تو لہذا تین یا پانچ یا سات خجوریں کھا لینا یہ مستحب ہے اگر آپ کے گھر میں خجوریں دستیاب نہ ہو تو کچھ میٹھا جو ہے آپ نے تناول کر لینا تھوڑا سا میٹھا کر لینا عید الفطر کی نماز سے پہلے مستحب ہے عید کی نماز جب آپ ادا کرنے کے لیے جائیں گے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا یہ مستحب ہے عید کے دن غسل کرنا مستحب ہے عید کے روز خوشبو لگانا مستحب ہے ناخن تراشنا مستحب ہے حجامت بنوانا یعنی بال کٹوانا یہ مستحب ہے بعض لوگ داڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بھئی میں داڑی خط بنوانا جس کو کہتے ہیں جسے ایک مٹھی سے لوگ گٹھاتے ہیں یا بعض لوگ پوری صاف کر دیتے ہیں تو یہ عید کی نماز کے علاوہ بھی یعنی کہ جائز نہیں ہے یہ عمل آپ کا گناہ ہے اور عید کے روز کریں گے تو عید کے روز بھی یہ گناہ ہے صحیح اسی طرح علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں عید کے روز جو ہے آپ عید فجر کی نماز جو ہے اپنی قریبی محلے میں ادا کرنا یہ مستحب ہے عید کی نماز کے لیے پیدل جانا مستحب ہے اگر عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ جو ہے بہت دور ہو اور آپ سواری پر جائیں تو اس میں بھی حرج کی بات نہیں ہے لیکن فقہاں نے بیان فرمایا افضل عمل یہ ہے کہ آپ عید کے روز عید کی نماز ادا کرنے جب جائیں تو آپ پیدل جائیں اسے فقہاں نے افضل قرار دیا اسی طرح علماء اسلام ارشاد فرماتے ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کرنا یہ عید کے روز مستحب ہے عید کے روز صدقہ و خیرات کرنا یہ مستحب ہے کوشش کریں عید کے روز ایسے لوگوں کو یاد رکھیں جو بچارے غریب ہیں مالی اعتبار سے کمزور ہیں آپ اپنے گھر میں جو کھانا بنائیں تو کچھ نہ کچھ ان کے گھر بجوا دیں یا اسی طرح مالی اعتبار سے اگر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو مالی اعتبار سے مدد کیجئے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو تو یاد رکھیں یہ چند آمال ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ عید کے روز یہ یہ آمال اختیار کرنا مستحب ہے عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنا یہ مستحب ہے اگر عیدگاہ میں جگہ نہ ہو تو اپنے گھر کے قریبی مسجد میں عید کی نماز جو ادا کی جا رہی آپ وہاں بھی ادا کر سکتے ہیں لیکن عیدگاہ میں کریں تو فقہہ نے اسے بہتر قرار دیا ہے تو یہ عید کے دن کے چند مستحب بات تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو کوئی بات آ رہی ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں معلوم کر سکتے ہیں آپ سے ایک چھوٹی سی ہماری گزارش یہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے دوست احباب کو دیکھنے کا مشورہ دیجئے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ سب کے حق میں دعا گو ہوں اللہ کریم ہم سب کو عید الفطر جیسی دھیر و خوشیاں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ